ہلو فرنٹس آپ کو بارٹنیسٹ بلاغ فرنٹس آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک مدمکھی ہے جو کچھ مدمکھیاں ہیں دیکھیں سب الگ الگ فلاور پر بیٹھ رہی ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مدمکھیاں ہوتی ہیں اس سے جو فلاور ہوتا ہے اس کا نیکٹر لیتی ہیں اس کا رس لیتی ہیں اور پھر وہ شہد بنانے کی کام میں یوز کرتی ہیں اس کو یا اس سے شہد بنتا ہے اور ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس سے کراوس پولینیشن بھی ہوتا ہے مال لیتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی انسیکٹ کوئی مدمکھی یا کوئی بھی بٹر فلائی اس فلاور پر آ کر کے اگر بیٹھتی ہے تو یہاں پر جو پولن گرینس ہوتے ہیں وہ پولن گرینس اس سے چپک جاتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر آ کر بیٹھتی ہے اب اس کے پیر سے کیا ہوتا ہے پولن گرینس آ کر کے چپک جاتے ہیں پھر وہ جب دوسرے فلاور پر جا کر کے بیٹھتی ہے تو وہ پولن گرینس اس فلاور سے جا کر کے چپکتے ہیں اور اس فلاور کے اسٹیگما پر جا کر کے پھر چپک جاتے ہیں جس سے اس فلاور کے اسٹیگما تک جب وہ پولن گرین پہنچتا ہے تو پھر اس فلاور کے اسٹیگما تک پہنچتا ہے تو اس کو کروس پولینیشن کہتے ہیں اس طرح سے کروس پولینیشن ہوتا ہے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مد مکھی وہاں سے اس فلاور سے اٹھ کے آئی ہے اور یہاں بیٹھی ہے تو اب یہاں پر یہ دیکھئے یہ یہاں بیٹھی آگئے تو اس طرح سے اس میں کروس پولینیشن ہوتا ہے سیلف پولینیشن یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پولین گرین اسی پلانٹ کے کسی فلاور کے سٹگمہ تک جاتا ہے تو وہ سیلف پولینیشن کہلاتا ہے اور یہ جب کوئی بھی پولین گرین اس کے سائیڈ میں کوئی دوسرا پلانٹ لگا ہے ہے اس کے فلاور کے اسٹیگما تک جاتا ہے تب وہ cross pollination کہلاتا ہے جسے یہاں سے اڑ کر کہ یہ جو ہے مدمکھی یہاں پر آئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر آئی ہے تو اب یہ cross pollination ہو گیا کیونکہ پلانٹ ایک پلانٹ یہ ہے اور ابھی جس پلانٹ پر بیٹھی تھی وہ پلانٹ یہ ہے تو اب یہ cross pollination ہو جاتا ہے تو اس طرح سے جو یہ مدمکھیاں ہوتی ہیں وہ cross pollination میں help کرتے ہیں اور cross pollination ہوا سب سے بھی ہوتا ہے کہ یہ پلانٹ کا کوئی پولین گرین پلانٹ کے فلاور کا پولین گرین اڑ کر کے اور یہاں سائیڈ میں پلانٹ لگا ہے اس کے فلاور کے سٹگمہ تک آئے تو یہ کروس پولینیشن ہوگا ونڈ کے تھوڑھوں اور یہ کس طرح سے ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مدمکھی اس طرح سے یہاں پر ایک فلاور رہ بیٹھتی ہے اور پھر جا کر کے دوسرے پلانٹ کے دوسرے فلاور پر بیٹھتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے cross pollination ہوتا ہے تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے informative ہوگی thank you